اسلام علیکم آج کچھ بات کریں گے پاکستانی معیشت اور معیشت کے دونوں پہلو ظاہرے کے فسکل آپریشنز بھی اور مونٹری آپریشنز بھی فسکل سائٹ آپ کو پتا ہے کہ فسکل سائٹ پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بہت وسیع تجربہ رہا ہے ان کا کام کرنے کا اور مونٹری سائٹ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سٹیٹ بینک جہاں ڈاکٹر رضا باخر آہ وہ آہ ان کو لے کر آیا گیا اور آئی ایم ایف جائے وہ بڑا کامفرٹیبل ان کے ساتھ فیل کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑی ان کی طویل آہ چاہے وہ اسوسییشن رہی ہے تو اگلے آہ تھرٹی نائن منس کے لیے آئی ایم ایف جس سکس بلین ڈالرز کے آئی ایم ایف پروگرام میں ہے اس میں ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو دونوں آپریشنز فسکل سائٹ اور مونیٹری سائٹ وہ آئی ایم ایف کی آہ رضا اور رغبت اور آئی ایم ایف کی آہ پولیسی کے حوالے سے ہی ہوں گے اب آہ تھوڑا سا پرابلم اس وقت جو ہے وہ ضرور دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہماری فسکل سائٹ ہے اسپیشلی جب فسکل آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کامفرٹیبل نہیں ہے کامفرٹیبل کیوں نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے جب پروگرام یہ ہو رہا تھا جس وقت ہے پایا جا رہا تھا اس وقت جو آداد و شمار پیش کیے گئے تھے وہ آداد و شمار آج چیلنج کیے جا رہے ہیں یعنی ان آداد و شمار میں اور آج کے آداد و شمار میں فرق دیکھا جا رہا ہے تو یہ فسکل سائٹ جو ہے بڑی اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پرابلم میں آ سکتی ہے اور چونکہ آئی ایم ایف کا مشن بھی اب بارہ سولہ سپٹمبر کو جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہا ہے اور یہ ان کا جو وزٹ شاید پہلے سے پلان نہیں تھا کیونکہ جو پلان وزٹ تھا جو پلان شیڈیول تھا وہ ڈیسیمبر میں ہونا تھا اس سے پہلے جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں سولہ سپٹمبر کو پاکستان آئیں گے اب ذرا بات کرتے ہیں ان آپریشنز کی ان چیزوں کی جس میں بڑا اس وقت تضاد پایا جا رہا ہے ان نمبرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ مئی کو آئی ایم ایف کے تین ہفتے کے قریب جہاں وہ رہتے تھے اس کے بعد یہ جو ڈیٹا شیئر ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ اسی کو کیری کیا گیا بجٹ کے حوالے سے بھی اور بجٹ میں بھی جو ہے یہی عدد شمار بتائے گئے تھے اور گیارہ جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا اور جب گیارہ جون کو بجٹ پیش کیا گیا تب بھی مالی سال کے اختتام ہونے میں تین ہفتے رہتے تھے تو یہ جو میں ٹائم لائنگ بتا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ جو عدد شمار پیش کیے گئے تھے یہ بجٹ سے کافی پہلے پیش کیے گئے تھے اور یہی اس وقت ایک حکومت کے پاس ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ عدد شمار جو ہم نے کافی پہلے دیئے تھے لیکن جتنا بڑا اور واسع بنیادی فرق میں دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس میں سوال یہاں پہ جو ہے ہماری وزارت خزانہ کی کریڈیبلیٹی کا آ جاتا ہے گزشتہ مالی سال کے جو عدد شمار سب سے پہلے اب اس حکومت نے کنسولیڈیٹیڈ بجٹ آپریشنز میں پیش کی ہیں جو سب سے بڑا بنیادی فرق آیا ہے وہ پرامری ڈیفیسٹ کے نمبر کے اندر آیا ہے حکومت اس وقت ایک لیم کر رہی تھی مہی میں کہ یہ پرامری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.8 پرشنٹ آف جی ڈی پی ہوگا اور اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ ایکانومیس اس کو چیلنج کر رہے تھے یہ کسی طریقے سے 3 پرشنٹ سے کم نہیں ہے اور آج ہم نے دیکھا جو کنسولیڈیٹیڈ بجٹ آپریشنز کا پیپر پیش کیا گیا اس میں یہ 3.6 پرشنٹ آف جی ڈی پی آیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہی یہی پرامری ڈیفیسٹ تھا جس کو آئی ایم اپ نے کہا کہ آپ نے ریڈیوز کرنا ہے پوائنٹ سکس پرشنٹ یعنی ایک فیصد سے بھی کم میں لیکے جانا ہے جو اس وقت 1.8 حکومت کہہ رہی تھی اور بجٹ میں جتنی سختیاں پیش کی گئی ہیں بجٹ میں جتنے آپ کے ریبینیو ٹارگٹ اور ہارش میجر ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے پرامری ڈیفیسٹ کو 0.6 پرشنٹ تک لے کر جانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3.6 کا نمبر جو ہے کتنے زیادہ پہاڑ توڑتا ہے اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی تھی حکومت کلیم کر رہی تھی کہ پچھلے مالی سال یعنی پی ٹی آئی کا جو پہلا مالی سال تھا اس میں ان کا جو بجٹ خسار ہے وہ بھی جی ڈی پی کا 7.2 پرشنٹ وہ پروجیکٹ کر رہے تھے یہ بھی غلط ثابت ہوا یہ 8.9 پرشنٹ یعنی ایکچول پیپرز جو ہے وہ ریلیس ہوا اس میں بھی تقریباً 1.7 پرشنٹ کا فرق اس وقت بنیادی دیکھا جا رہا ہے یہ بلینز ان ٹریلینز کی بات ہوتی ہے پھر کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے پچھلے سال کے وہ حکومت نے جو پیش کیے گئے تھے ان میں بھی پندرہ سو ارب روپے کا فرق نکلا یعنی آپ کے جو پچھلے سال کے جاری اخراجات تھے وہ بھی پندرہ سو ارب روپے بجٹ سے یا ان کے اسٹیمیشن سے زائد نکلے ہیں پھر قرضوں پر سوت کی ادائیگی کے تخمینے بھی جو تھے وہ چار سو ارب روپے کم لگائے گئے اس وقت جو ایکچول فگر سامنے آئیے وہ بھی چار سو ارب روپے زائد بنتے ہیں یعنی یہی پر بس نہیں ہوتا آگے آپ دیکھیں مزید جو پچھلے سال کی فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کے جو ٹاکس کلیکشن تھا وہ بھی تقریباً اکتالیس ارب روپے شورٹ فال رہا جو حکومت نے جو 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 اسٹیمیشن دیا تھا جو حکومت نے اس وقت ان کا ان کا حدف تھا اس سے فورٹی ون پرسنٹ جو ہے فورٹی ون بلین کاؤس میں شورٹ فال رہا اب یقیناً حکومت یہ ایک توجی پیش کر سکتی ہے کہ جناب مئی میں آپ نے آئی ایم ایف سے پروگرام سائر فائنل کیا جون میں جا کے جو آپ نے بجٹ کیا تو اس وقت یہ نمبر ریالائز نہیں تھے بیانس اف پیمنٹ کا نمبر آپ کے سامنے نہیں تھا فسکل آپ پریشنز کا نمبر آپ کے سامنے نہیں تھا تو بھائی اگر ایسا ہی تھا تو پھر آئیے ہمارے جو فائنس منسٹری کے اندر اتنے بڑے بڑے قابل جہیت لوگ بیٹھے میں ہیں وہ کر کے جا رہے تھے اگر اتنا بڑا فرق اگر دیکھنے میں آئے گا تو سوال تو اٹھیں گے اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو واپت آنے والا ہے گو کے حکومت کہ ہی کہ ہم کوئی ریشیڈیول نہیں کر رہے کسی کے اوپر نیگوشیئٹ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر باس برس ضرور ہوگی اس وقت اور فسکل کے ساتھ اس وقت جو منٹری سائٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک بڑا اس وقت کمفورٹ میں کیونکہ وہ آلڑی کرنسی کو اپ کا اتنا ڈی ویلیو کر چکے کہ اس وقت گنجائش نکل رہی ہے تین پرشن کی کے تین پرشن پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ انڈر ویلیو ہے پاکستان کی کرنسی کو دس فیصد مستقب ہونا چاہیے ڈالر کے مقابلے ساتھی ساتھ پولیسی ریٹ کی بات کریں شرحصود کی بات کریں تو اس میں بھی حکومت نے اس وقت سینٹرل بینک نے جو اس کو بہت بڑا دیا تھرٹین پوائنٹ ٹو پرشنٹ اس کو کیا ہوا ہے جبکہ آپ کا جو ریل ایکسچینج ریٹ اور اس کو ساتھ ساتھ آپ انفلیشن کی فگرز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی کور انفلیشن سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو تقریباً دو سے تین پرشنٹ کے صرف گنجائش بنتی ہے تو یہاں پہ بھی جو انڈرپیننٹ اکانومیسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شرحصود پولیسی ریٹ جو ہے وہ دس سبا دس پیسط سے زائد نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اب ظاہر ہے کہ قرضہ لیا ہے چھئر اپ ڈالر کا آئی ایم ایف کی بات ماننا پڑی جی چاہے وہ فسکل سائٹ پہ ہو یا مونیٹری سائٹ پہ ہو دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ٹیم آ رہی ہے وہ کس طریقے سے اسپیشلی جو ہماری فسکل سائٹ کی جو ہمارے جو آداب تھے یا جو تخمینے تھے جو پروجیکشنز تھیں ان کے اوپر کیا کہتی ہے